اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حضر محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں مملکت کے بیشتر علاقے بارش کی زد میں ہیں اب سعودی موسمیات کے خومی مرکز کے ترجمان حسین الخطہنی نے کہا کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں عید الفطر کی تاتلات تک بارش کا موسم رہنے کا امکان ہے موسمیات کے خومی مرکز نے بیان میں سنیچر پندرہ اپریل سے منگل تک ریاض ریجن میں مسلسل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے سرکاری خبریسہ ادارے اس پی اے کے مطابق خومی مرکز نے کہا کہ دار الحکومت ریاض کے علاوہ الدریا رمہ الخرج المزہمیہ الفلاج وادیل صدافر ارخویہ السلیل کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے علاوہ عزی محکم شہری دفعہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ تمام لوگ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں جماعت اسلام ہن شہر حدرباد کے شعب میڈیا کی جانب سے شہر کے مسلم صحافیوں کے لیے مدینہ ایڈوکیشنل سنٹر نامپلی ہیدر آباد پر بروز ادوار دعوت افطار کا احتمام کیا گیا ہے جس میں اردو کے علاوہ دگر زبانوں کے صحافی برادری سے تعلق اکنے والے احباب نے شرکت کی اس موقع پر جناب فہی مدین احمد چیف ایڈیٹر ہفتوار دعوت نے اپنی تدارتی خطاب میں کہا کہ مسلم صحافی اپنی خلم و کردار کے ذریعے اسلام کا صحیح تعرف دنیا کے سامنے پیش کریں انہوں نے کہا کہ صحافی سماج کی آنکھ ہوتے ہیں اور وہ جو سماج کو بتانا چاہتے ہیں دنیا اسی پر یقین کرتی ہے لہٰذا اپنے پیشے سے انصاف کریں اور بہتر سماج کی تشکیل میں اپنا رول ادا کریں اور معاشرے میں بھلائیوں اور اچھائیوں کو فروغ دیں اس موقع پر انہوں نے کیرالا میڈیا ون چینل سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے دیئے گئے فیصلے کو خوش آئین خرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عزمہ نے صحافتی آزادی کو بحل کرنے کا کام انجام دیا ہے جو خابل تحسین ہے تیلنگانا کے وزیر سیویل سپلائز گنگولا کملا کر ایک حادثے میں بال بال بڑھ گئے قریب نگر زلے کے چیرلہ بدکور بھی منخدہ پاچے کے اجلاس میں اسٹیج اچانک منہدیم ہو گیا جس کی وجہ سے وزیر گنگولا کملا کر سمیت دگر بیاریس لیڈر اسٹیج کے درمیان پھس گئے اس حادثے میں وزیر گنگولا کو معمولی چھوٹے آئیں اس حادثے میں قریب نگر زلے پی ٹی سی کے ایک رکھن کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور انہیں ہاسپیٹل نے جائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اس سے زیادہ افراد اسٹیج پر پہنچ گئے تھے زائد وزن ہونے کی وجہ سے اسٹیج منہدیم ہو گیا اس حادثے کے بعد وزیر گنگولا کملا کر نے کہا کہ انہیں معمولی چھوٹائی ہے اور انہیں افتدائی طبیعی امداد فراہم کی گئی ڈاکٹروں نے آرام کرنے کا مشورہ دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی رمضان کے مہینے میں کانگریس لیڈر وہ سابق رکھنے اسمبلی بابا صدیخی اور ان کے بیٹے زیشان صدیخی نے افتار پارٹی کا احتمام کیا ممبئی کے تاج لینڈ اینڈ میں منقضہ افتار پارٹی میں بولی وڈ کے کئی مشہور شخصیات بشمول شارو خان، سلمان خان، شہناز گل، رگو، جویا، سبحاج گئی، چنکی پانڈے دیبینا بینر جی، ام سی سٹینڈ ساجد خان سمیت کئی مشہور ستارے پہنچے گلائمر کی دنیا کو الویدہ کہ چکی سنا خان بھی اپنے شہر مفتی انس کے ساتھ یہاں پہنچ گئی دیگر فلمی ہستیوں کے ساتھ سنا خان اور مفتی انس نے بھی تصاویر کے لیے مختلف پوس دیئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر سال کی طرح انسال بھی غریب و مستحق مسلمانوں میں رمضان تحفہ کرس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے آج کھمم شہر کے مختلف محلجات میں کھمم رکن اسمبلی و ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کے زیر نگرانی منقیدہ عید تحفہ کرس تقسیم پروگرام پی اجے کمار کے ہاتھوں عید تحفہ کرس تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر پی اجے کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیرا کیسیار کی خیادت میں تمام طبخات کی فلاح و بہبوت کے لیے جامع اقدامات کر رہے ہیں تہوار اور عیدیں آپس میں خوشیاں بانٹنے کے لیے آتی ہیں عید کے موقع پر غریب و مستحق مسلمان بھی عید سعید کی خوشیوں میں شامل رہے ہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے کھمم شہر کے مساجد کے مستحق مسلمانوں کے لیے چار ہزار عید تحفہ کرس تقسیم کیے جا رہے ہیں اور کھمم رکنے اسمبلی و ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار کی جانب سے کھمم شہر کے مستحق مسلمانوں کے لیے ہزار عید تحفہ کرس تقسیم کیے جا رہے ہیں مخامی افراد نے شکایت کی کہ جو عید تحفہ کرس مستحقین میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں انتہائی ناخص کپڑے دیے جائے ہیں مستحقین نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ عید تحفہ کرس میاری دی جائے اور غریبوں کا مزاق نہ اڑایا جائے خمام شہر کے مسلمانوں کا یہ بھی معنی ہے کہ مسلمانوں کو عید تحفہ کرس نہیں چاہیے بلکہ مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات دیے جائیں انہوں نے کہا کہ نو سال گزرنے کے باوجود تحفظات ندارد ہو گئے جو تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے ہر رمضان کے موقع پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے دو سو تا پانس سو کے عید تحفہ کرس دے کر مسلمانوں کو اصل حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے تلنگانہ کے عادل عباس شہر میں امبیٹ کر جائنتی کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں ایک نوجوان کی جانب سے زافرانی پرچم کے ساتھ رخص کنے پر فرخاوانانہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جہاں پر اخلیتی طبقے کے چوند نوجوانوں نے زافرانی پرچم کے ساتھ رخص کنے پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا جس پر زخمی نوجوان نے پولیس میں شکایت دش کرائی تھی اس واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے دی ایس پی امیندن نے بتایا کہ امبیٹ کر جائنتی کے موقع پر اس مہنے کی چودہ تاریخ کو کچھ لوگوں نے جانبوچ کر لڑائی شروع کی انہوں نے اتوار کو ون ٹان پولیس ٹیشن میں منقضہ ایک میڈیا کانفرنس میں کئی تفصیلات کا انکشاف کیا امبیٹ کر جائنتی کے موقع پر اس مہنے کی چودہ تاریخ کو رات دس بجے گاندھی چوک میں کچھ لوگوں نے سائی کرن پر حملہ کیا متاثرہ شخص نے اگلے دن پندہ تاریخ کو پولیس ٹیشن میں اس معاملے کی اطلاع دی حملہ کرنے والے چھین نوجوانوں میں چار کوئی گرفتار کے پر کے میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا جن میں تہور خان محمد شاہد شیخ عرفان شیخ زیشان شبو اور ایان شامل ہیں ان میں دو نوجوان شبو اور ایان مفرور بتائے گئے ہیں عطیخ احمد اور ان کے بھائی کو فائرنگ کر کے حلاق کر دینے کے واقعے کے بعد پریاغ راج سمیت عطا پردیش میں ہائی الٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے عطا پردیش حکومت نے لکھنو پریاغ راج اور ریاست کے تریتر دگر ازلہ میں دفاع 144 نافذ کر دیا ہے چیف نسٹر یوگی عدیتیانات نے پارلیمنٹ کے سابق ممبر عطیخ احمد اور ان کے بھائی اشرف کے خطل کی آلہ ستحقی انکوائری کا حکوم دیا پریاغ راج اور ان کے آس پاس کے شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی کئی شہروں میں امن و خانون کی صورتحال برخرا رکھنے کے لیے پولیس نے فلائگ مارچ بھی کیے یوگی عدیتیانات نے پارلیمنٹ کے سابق ممبر عطیخ احمد اور ان کے بھائی اشرف کے خطل کی آلہ ستحقی انکوائری کا حکوم دیا انہوں نے اس معاملے کی چھانبین کے لیے تین ممبران پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دی وزرعالہ نے اس واقعے کے بعد اپنی رہائشگاہ پر آلہ ستحقی ایک میٹنگ تلقی جس میں داخلی امور سے متعلق پرنسپل سیکریٹری سنجے پرسار ڈی جی پی آر کے ویشو کرما اور خصوصی ڈی جی پریشاند کمار موجود تھے لوگی عدیتیانات نے پولیس افسران کو چوکس رہنے اور ریاستت میں امن اور خانون کو یقینی بنائے رکھنے کی ہدایت دی لہا کہ عوام کو کسی خسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دے انہوں نے کہا کہ افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سوشل ڈیموکٹریٹک پارٹی آف انڈیا کے خومی نائف صدر ایڈوکر شرف الدین احمد نے اتر پردیش کے حالیاں انکانٹر ہلاکتوں کے تنازل میں جاری اپنے اغباری بیان میں کہا ہے کہ سابق امپی عتیخ احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد سابق امیلے کا پولیس حراست میں خطل لا خانونیت اور یو بھی حکومت کی مکمل ناکامی پر سوال اٹھا محمد کے خطل لے خانون اور عدلیہ پر شہریوں کے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کی منصفانہ تحقیقات کی ضرورت ہے شوٹن سابق امپی اور امیلے کو خطل کرنے کے اتنے خریب کیسے پہنچے جبکہ وہ عدالتی حکوم پر پولیس کی مکمل حفاظت میں تھے ان حالات کو جاننے کے لیے غیر جانب دارانہ اور خابل بھروسہ جانچ کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے یو پی میں پولیس کی بڑی تعداد میں فائرین کے واقعات معامل کے مطابق ہوتے ہیں پولیس کو اصدر غلام کو انکانٹر میں مارنے کا اختیار دینا انہیں بغیر کسی منصفانہ ٹرائل اور جمع ثابت کے بغیر حلاق کر کے سزا دینا ان سب کی بھی جانچ ہونی چاہیے اس ڈی پی آئی خومی نائب صدر ایڈوکر شرف الدین احمد نے اس بات کی طرف خصوصی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یو پی میں سی ام یوگی کے سرپرستی میں ہونے والی ہلاکتیں عام طور پر طویل عرصے سے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتی رہی ہے انکانٹر کے ذریعے ہونے والی ہلاکتیں عدالتوں اور عدالتی نظام کو بے مائنے کر دیتی ہیں جمہوریت میں پولیس کو جج اور ایگزیکیٹیو کے طور پر کام کرنے اور ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی میڈیا ریپوسٹ کے پیش نظر عوامی تاثرات اکھٹا کیے جا رہے ہیں پہلی نظر میں انکانٹر فرضی اور ایک منصوبہ بند سیاسی خطل لگتا ہے جبکہ عدیخ احمد اور ان کے بھائی پر حملہ اور ان کے بعد خاتلوں کی جانب سے بہادی کی چمک پیدا کرنے کی ویڈیو کلپس بی جے پی حکومت کے تحت چلنے والی ریاست میں امن و امان کی صورتحال میں حکومت پولیس انٹریجنس کی مکمل ناکامی کی روشن مثال ہے اور گرفتار افراد کی حفاظت کو یقینی بنانا مکمل ناکامی دکھائی دے رہی ہے حال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں